اسلام علیکم آئی ٹو فیملی کیا حال چالیں آپ سب کیا ہی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے یہ شام کا ٹائم ہے اور آج حضبین کو جو ہے وہ گئے ہوئے ہو گئے ہیں ہفتہ ہونے والا ہے نہیں چھے دن ہو گئے ہیں اور آپ یقین جانے کے بچے بھی اداس ہیں اور لگتا ہے حالانکہ جو حضبین ہے وہ صبح آفیس جاتے ہیں اور رات کو کوئی دیر سے کبھی آیا کبھی جلدی آگئے لیکن یہ ہے کہ وہ بندے کے نا ہوتا ہے لاش اور میں کہ آپ کے لاش اور میں ہوتا ہے کہ اس نے شام میں گھر آ جانا ہے تو ابھی جو ہے وہ زمینوں کے سلسلے میں گئے ہوئے تو ابھی پتہ نہیں کتنے دن لگ سکتے ہیں تو ہماری تو روٹین ہی ڈسٹرب ہوئی پڑی آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ شام ہو گئی ہے اور جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کھائیں بلکہ سمجھیں کہ کچھ جو ہے نا وہ دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ کیا کھائیں کیا کھائیں پروپر کوئی سالن بنائیں کوئی کڑاہی بنائیں کوئی چاول بنائیں تو اچھا میں جو ہے نا وہ ابھی چائے پی رہی تھی میری عادت ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی چائے پیتی ہوں لیکن پیتی ہوں اور شام کا ٹائم ہے یہ تو ابھیہ کہتی کہ ممہ میں نا آپ کے لیے آج پکوڑے بنا کے لاتی ہوں تو ابھیہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے اگر رمضان کی بلوگ دیکھے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ابھیہ پکوڑے اور رولز اور ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت اچھے سے جو ہے نا وہ بنا لیتی ہے اور مجھ سے بھی زیادہ اچھی بنا لیتی ہے بلکہ سو اس نے کہا کہ ممہ میں پکوڑے بناتی ہوں تو میں نے کہا اچھا صحیح ہے پکوڑے بنا لے شام میں تو میں سوچ رہی تھی کہ مغرب کے ٹائم پکوڑے کون کھاتا ہے تو میں ابھی گرمی اتنی ہے نا کہ شام کے ٹائم آپ کو پتا ہے ایسی چلا ہو تو یونٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور بل بھی بہت زیادہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یا میں چھت پر چلی جاتی ہوتی ہوں یا میں باہر سہن پر جا کے نہ بیٹھ جایا کرتی ہوں تو میں جا کے سہن میں بیٹھ گئی اور ہزبین کی کال آ گئی تو آج انہوں نے کافی لمبی ساری بات کر لی تو دوسرے موبائل پر کال آئی ہوئی تھی اور ابھی حد نے یہ والا موبائل اٹھایا اور یہ دیکھیں اس نے وہ ویڈیو بھی بنا لی اور پکوڑے بھی ساتھ ساتھ بنا رہی تھی اور جب تک میں نے بات کی ہے نا آج ماشاءاللہ سے اتنی لمبی بات کی میں نے حضبین کے ساتھ کے ابھی حد نے جو ہے نا وہ پکوڑے بنا لیے مغرب کی ازان کے ہونے تک تو پھر جو ہے وہ میں نے مغرب کی جو ہے وہ نماز پڑی اور اس کے جو ہے نا وہ ساتھ ہی جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پکوڑے اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا پھر رائتہ بنا لیا تو یہ ابھی حد کا فائدہ ہے اور مطلب آپ اور کیا چاہیے یہ دیکھیں یہ ساتھ میں جو ہے نا وہ دوسرے موبائل پہ جو ہے وہ ویڈیو بن رہی تھی اور اس موبائل پہ میں کال سن کے اندر آئی تو میں نے اس کے بولا اچھا چلو صحیح ہے آپ پکوڑے جو ہے نا وہ نکالو جب تک جو ہے نا وہ میں رائتہ چلو بنا لیتی ہیں جو آج میں نے فریز کیا ہوا تھا رائتہ وہ والا ساتھ میں مغرب کی ازان ہونے لگ گئی تو پھر جو ہے وہ جب تک پکوڑے تھوڑے سے رہ رہے تھے تو میں نے اس کو بولا کہ یہ کمپلیٹ کرو اور جب تک وہ فریز ہوئی ہوئی جو پڑی ہوئی تھی رائتہ پڑا ہوا تھا وہ بھی نارمل ہو جائے گا تو میں نے جو ہے وہ دہی نکالا اور اس میں جو ہے نا وہ میں نے پھر رائتہ بننے کو رکھ دیا اور پھر جو ہے وہ مغرب کے بعد سمجھے کہ یہ پکوڑے بن رہے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی نا کہ آپ کیا کھائیں لیکن جو ہے فیمی سسٹم میں تو یہ ذرا سی مشکل بات ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ شام میں ہلکی پھلکی کچھ کھائیں اور آپ بے فکر ہو جائیں تو پکوڑا میں نے ٹرائے کیا بہت مزیقہ ہے تو یہ مغرب کے بعد جی پکوڑے بن رہے ہیں شام کے اور کچھ جو ہے نا دماغ جو ہے نا سمجھے کہ ایک دم سونسا لگا پڑا ہے بچے تو پاپا سے اداس ہیں یہ ہے لگتا ہے میں ان سے بھی زیادہ اداس ہوں بات یہیں پہ نہیں رکی چائے پکوڑا کھانے کے بعد چائے پکوڑا نہیں رائتا اور پکوڑا کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ چائے بنائی اور پھر چائے کے ساتھ جو ہے نا وہ کیک جو ہے ٹی کیک وہ یوں کھائے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں کھا کے نا ہم لوگ کے جو تھی وہ پیٹ فل ہو گئے اور بھوک ختم ہو گئی تو بس یہ شام کا جو ہے نا وہ آج ہم لوگوں نے ہلکا پھلکا سا نہیں بلکہ ہیوی ہو گیا پکوڑے اور رائتا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیک اور چائے تو یہ شام میں ہم لوگوں نے کھانے کی جگہ جس تمال کے چھوٹا سا بھلوگ تھا سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر ہو رہی ہے دیکھیں یہ سب سیڈ سیڈ اور اداس اداس اپنے پاپا کے بغیر اور بس اب اللہ کرے کے جلدی سے ان کے پاپا تشریف لے آئیں اور وہ ہوتے تو ہمیں بہت انٹرٹین کرتے ہیں ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے ادھر لے جا ادھر لے جا اور مطلب لائف ہی جو ہے نا مزیگی ہوتی ہے سمجھے تو ابھی بھی کوئی پابندی میں کہیں بھی جا سکتی ہے لیکن دل ہی نہیں کرتا ہے تو ابھی یہ تھا چھوٹا سا بھلوگ کیسا لگا آپ لازمی بتائیے گا